موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا واجب ہے؟ اگر کوئی شخص دسمی زلحجہ کو قربانی نہ کرے بلکہ گیارہمی اور بارہمی زلحجہ کو قربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی؟ یہ گفتگو بہت اہم اور خاص ہے لہذا ویڈیو پورا دیکھیں اور اس کے بالکل نہ کریں تاکہ اصل مسئلہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے محترم ناظرین مہرشک جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام عید الازحہ کے دن یعنی دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص گیارہمی اور بارہمی زلحجہ کو قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی؟ تو آئیے اس کا جواب ہم ایک حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں اس حدیث کو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المعتا کے اندر نقل کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الازحہ کے بعد یعنی دسمی زلحجہ کے بعد دو دن مزید قربانی کے دن ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دسمی زلحجہ کو قربانی نہ کر سکا تو وہ گیارہمی یا بارہمی زلحجہ کو بھی قربانی ادا کر سکتا ہے لیکن دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے یہی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی کو بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص عید الازحہ کے ایک دن بعد اپنی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے کیونکہ قربانی کے تین دن ہیں لیکن پہلے دن یعنی دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے تو حدیث اور فقہ کی روشنی میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے امید ہے ناظرین کہ آپ نے بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے یا تیسرے دن بھی قربانی کر سکتا ہے قربانی کے تین دن ہیں ان تین دنوں میں سے جس دن وہ چاہے وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے لیکن پہلے دن عید الازحاق کے دن دسمی زلحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے لہذا اگر کوئی عذر نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس افضل دن میں ہی قربانی کرنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ